موزز دوستو میں ہوں ولی حضرین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مطمئن کم علمی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کہیں بھی شرمندہ کروا سکتی ہے انسان اگر بھرمج میں بھی بھی کوئی کم اقلی کی بات کر دے تو لوگ اس کا مزاق بناتے ہیں اور اس پر تنس کرتے ہیں لیکن اگر انسان اس پر اڑ جائے تو اسے جاہل تصور کیا جائے گا انسان اگر اپنی غلطی مان کر اس غلطی سے رجوع کر لے تو یہ بات اس کے لیے بہتر ہوگی ایسا ہی ایک واقعہ کا آنکھوں دے کا حال ہم آج کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین خاتون نے ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیا لیکن ترجمہ وہ کیا جو اسے سمجھ آیا لگر ڈاکٹر زاکر نائک نے بڑے تحمل سے سوال سنا اور پھر اس خاتون کی گل فہمی کو دور کیا دوستو اس مسلمان خاتون کا سوال تھا کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رشتداروں سے شادی کرنے کی اجازت ہے لیکن مسلمان آپس میں رشتداروں میں شادی کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے دوستو اس خاتون کو قرآن کی سورت اور آیت کا حوالہ بھی یاد نہیں تھا ڈاکٹر زاکر نائک سوال سننے کے بعد مائک پر آئے اور کہا کہ قرآن مجید میں سورت النساء میں تلقین کی گئی ہے آپ اس عورت سے شادی نہیں کر سکتے جو آپ کے باپ کی بیوی ہو یا آپ کے باپ کی بہن ہو اسی طرح کچھ رشتے ایسے ہیں جن سے آپ شادی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ کسی سے شادی کی کوئی ممامت نہیں آپ اپنے کزن سے شادی کر سکتے ہیں اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ خاص تھا کہ آپ نے چار سے زائد شادیاں کی تھی جبکہ دیگر مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں باقی مسلمان صرف چار شادیاں ہی کر سکتے ہیں اس خاتون نے دوبارہ سوال کیا اور کہا کہ سورت الاحزاب میں لکھا ہے آیت نمبر 49 اور 50 میں لکھا ہے مامو کی بیٹی اور پھپو کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے امت کے لیے نہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ایسا نہیں لکھا خاتون بولی میں نے پڑھا ہے ایسا ہی لکھا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے دوبارہ کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار سے زائد شادیوں کے بارے میں اجازت دی گئی تھی اس عورت نے کہا شاید آیت 63 ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کس آیت اور صورت کی بات کر رہی ہیں میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھ کر سنائی اس میں عورتوں کو تلقین کی گئی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون کو شادی پکا پیغام دیں تو اس کے لیے اسے قبول کرنا ضروری ہے جبکہ عام مسلمان کے لیے انکار کیا جا سکتا ہے پیغمبر ایک الگ درجے پر ہوتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ آپ آیت کے پہلے حصے کو دوسرے حصے سے ملا رہی ہیں اس لیے آپ کنفیون کا شکار ہو رہی ہیں ایسا نہیں ہے آیت کے شروع میں کہا گیا ہے کہ آپ مامو اور پھپو کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں یہ حکم عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے اس عورت نے ایک اور سوال کرنے کی اجازت مانگی جس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے انکار کر دیا لیکن شدید اسرار کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے اجازت دے دی اس عورت نے سوال کیا کہ مسلمانوں کو مرنے کے بعد دفنایا جاتا ہے اور ان کی روپ قبر میں ان کے جسم سے ملا دی جاتی ہے اور سزا اور جزا کا سنسلہ شروع ہوتا ہے جبکہ ہندو تو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے ان کی سزا اور جزا کا کیا سنسلہ ہوتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ عذاب کے لیے جسم کا ثابت ہونا ضروری نہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے اگر کوئی مسلمان ڈوب کر مر جائے یا جل کر مر جائے یا ایسی ناگہانی موت مرے جس میں جسم کا پتہ نہ چلے اور اگر یہ مسلمان نیک نہیں تھا تو اس کو عذاب کیسے ملے گا اس پر خاتون خموش رہی ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید کہا کہ ٹھیک اسی طرح اللہ کو عذاب دینے کے لیے جسم کی ضرورت نہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے آپ اس کی پرواہ نہ کریں اگر آپ اچھی عمال کریں تو آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے آپ کو گناہوں سے بچنا چاہیے اس عورت نے کہا گناہ تو سب سے ہوتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا تو اللہ سے استغوار کرنا چاہیے اللہ معاف کرنے والا ہے ناظرین مطرم آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ